اسلام علیکم دوستو کیوئے سیمپلائز ٹی وی میں خوش آمد ہے دوستو ویفاقی اور صوباری تمام سرکاری ملازمین کے لیے حکومت کی جانب سے ایک بڑا اہم فیصلہ سنائے گئے جن کی وضاعت آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آج کی اس خبر کی مکمل طور پر انفارمیشن مل سکے تفصیلات کے مطابق حکومت نے ریٹیٹ ملازمین کو پنشن کی عدیگی کے بل کا بڑھتا ہوا بوجھ کم کرنے کے لیے پنشن اسکیم دو عدر تیس میں اہم ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریٹیٹ ملازمین کی وفات کے بعد فیملی پنشن کی مدت دس سال تک مقرر کرنے کی تجویز ہے تاہم وفات پانے والے ریٹیٹ ملازمین کو کوئی بچہ معذور ہونے کی صورت میں غیر معاینہ مدت کے لیے اسے فیملی پنشن ملے گی وزارت خزانہ نے سمری منظوری کے لیے وزیر آدم کو بھیجوا دی ہے میڈیا کی دستیاب سمری کی کافی کے مطابق سمری میں کہا گیا ہے کہ پنشن قابل نہ قابل برداشت ہو چکا ہے پی اینڈ پنشن کمیشن نے دو اہدار بیس میں اپنی صفحہ شاد دی جن کے رشنی میں حکومت نے پنشن اصلاحات کا اعلان کیا جس کے مطابق پنشن اسکیم میں ترمیم تجویز کی جا رہی ہے ترمیم کے مطابق شہداء کی فیملی پنشن کی معایات جو ہے بیس سال تجویز کی گئی ہے ملازمین کے ریٹیٹ میٹ پر ان کی پنشن کی کلکولیشن ملازمت کے آخری چھتیس ماہ کی قابل پنشن رقم کی ستر فیصد کی بنیاد پر ہوگی اور ریٹیٹ میٹ کے بعد پنشنرز کی پنشن میں سلنہ اضافہ کی رقم الگ رکھی جائے گی تو دوستر یہ تھی آج کی چھوڑی سی انفارمیشن جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تبدر کے لیے اللہ حافظ